موسیقی پیارے دوستو کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ڈاکٹر زہور علیہ السلام شہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہومیوپیتھی انڈ ہیلتھ پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ہومیوپیتھک میڈیسن کاربو اینی میلس کے یوزیز اینڈ بینیفیٹس شیئر کروں گا چلیں شروع کرتے ہیں دوستو کاربو اینی میلس کاربو میں اس سے بہت مشابہ دعا ہے کاربو میں نبتات کے کوئلے سے بنتی ہے جبکہ کاربو اینی میلس ہوانات کے کوئلے سے بنائی جاتی ہے اگرچہ کیمیوی لحاظ سے ان دونوں میں بہت تھوڑا فرق ہے مگر بعض علامتوں میں نمائی فرق دکھائی دیتا ہے کاربو اینی میلس کی علامتیں رکھنے والی بماریاں کینسر کی شکل اختیار کرنے کا رجان رکھتی ہیں عمر سیدہ فراد کی بماریاں میں یہ دواب طور خاص بہت مفید ہے اس کا مریض خون کی کمی کا مستقل شکار رہتا ہے چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے کواہ مزمحل ہو جاتے ہیں اور جسم کی دفاعی طاقتیں جو آپ دینے لگتی ہیں کاربو ویج کی طرح اس میں بھی گدود سخت ہو جاتے ہیں جو کینسر میں تبدیل ہو سکتے ہیں اگر وریدوں میں خون جم جائے اور وہ نیلے جال کی صورت میں جگہ جگہ سے ابر گئی ہوں تو اس بماری میں بھی کاربو اینی میلس مفید ہے اس پہلو سے اس دعا کا مزاج اسکیولس سے ملتا ہے کاربو اینی میلس کا مریض گمگین اداس اور تنہائی پسند ہوتا ہے عموماً خموش رہتا ہے رات کو بے چین اور خوف صدا ہو جاتا ہے خون کا دوران سر کی طرف ہوتا ہے ذہن الجا ہوا نظر نزلا جاتی ہے آنکھوں پر بوجھ محسوس ہوتا ہے گدی میں درد ہوتا ہے ہونٹ اور گال نیلگوں ہو جاتے ہیں ناک سوچ جاتا ہے اور اس پر نیلے رنگ کی قدود سی ابر آتی ہے قوت شنوائی بھی متاثر ہوتی ہے آوازوں کی سمت کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے خوشک زکام ہوتا ہے رکوت شامہ ختم ہو جاتی ہے چہرے پر تانپے کے رنگ کے دانے اور کیل بنتے ہیں ساروں چہرے پر گرمی کا احساس ہوتا ہے بوڑے لوگوں کے چہرے اور آتوں پر مسے نکلتے ہیں مریض رونے خواب دیکھتا ہے کاربو آنیمیلس کے مریض کو مدے میں شدید کمزوری اور خالی پن کا احساس ہوتا ہے کھانے کے بعد تھکن اور کمزوری وزن اٹھانے اور میند میں شکل سے بھی سخت کمزوری محسوس ہوتی ہے کولوں اور کلائیوں میں درد ہوتا ہے عورتوں کے رحم کے موں پر کینسر ہو جائے تو معالجین رحم نکالنے کا مشورہ دیتے ہیں حالانکہ یہ علاج بھی کارگر نہیں ہوتا اگر کاربو آنیمیلس آغاز ہی میں دے دی جائے تو شفا بکش ثابت ہوتی ہے عام سوزش اور دردوں میں بھی مفید ہے رحم کے موں پر زہم ہو جائے تو لکوریا بھی جاری ہو جاتا ہے جس میں بہت جلن ہوتی ہے کاربو ویڈ میں بھی ایسی ہی جلن کی علامت ہوتی ہے لیکن صرف اندرونی طور پر برونی سطح پر تھنڈک کا احساس رہتا ہے ریم سے جلندار لکوریا کا اخراج ہو تو فوراں کاربو آنیمیلس استعمال کروانی چاہیے اگر تحیر ہو جائے تو علامتیں باڑھ کر کینسر میں تبدیل ہو سکتی ہیں حمل کی متلی میں بھی اچھی دعا بتائی جاتی ہے اور اس کی خاص علامت یہ ہے کہ رات کے وقت متلی میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر دودھ پلانے کے زبانے میں سخت کمزوری واقعہ ہو جائے اور اصاب جواب دے جائے تو کاربو آنیمیلس کو فرموش نہیں کرنا چاہیے یہ فہم ریم کی طرح ریم کے عمومی کینسر کی بھی دعا ہے اس کی خاص علامت یہ ہے کہ دودھیں پھول جاتی ہیں ہونٹوں اور گلوں کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے کاربو آنیمیلس میں حیض مومن جلد اور مقدار میں زیادہ اور لمبا چلنے والا ہوتا ہے حیض کے دوران مریضہ سخت کمزور ہو جاتی ہے سی پیہ سے مشاپہ ناک کے اوپر سیاہی مال نشان بن جاتا ہے جو رخصاروں کے اطراف میں گالوں پر اترتا ہے سی پیہ سے یہ نشان دور نہیں ہوتا کیونکہ سی پیہ کا اپنا ایک خاص مزاج ہے جب تک وہ نہ ہو سی پیہ سے فائدہ نہیں ہوتا عورتوں کی جسمانی قفیت اور ساکھ سی پیہ کی پہچان ہے وہ نسبتاً پتری ہوتی ہیں اپنوں سے اجنبیت محسوس کرنے لگتی ہیں محبت کے جذبات میں کمی آ جاتی ہے سوسن خامد اور بچوں کو دلی محبت کے باوجود پسند نہیں کرتی ہیں اور بزار ہو جاتی ہیں اگر ایسی عورت کے ناک پر نشان ہو تو سی پیہ دینی چاہیے فائدہ نہ ہو تو کاربو اینی میلس ضرور دیں میرا تجربہ ہے کہ وضع حمل کے بعد ہونے والی تکلیفوں میں کاربو اینی میلس بہت محسوس ہے اس سے ناک کا نشان بھی ختم ہو جاتا ہے کاربو اینی میلس حمل کی مطلی میں بھی مفید ہے اگر مریضہ میں اس کی دیگر علامات مجود ہوں تو یہ سینے میں سختی اور درد کے لیے بھی اچھی دعا ہے سماد کی خرابی میں بھی اچھا کام کرتی ہے بساکہ دونوں کانوں کی قوت سماد بگڑ جاتی ہے سماد میں آوازوں کی پہچان نہیں رہتی آواز کی سمت کا تیین کرنا مشکل ہو جاتا ہے سماد پر اثر انداز ہونے والی نمائیان دعاوں میں چینو پوڈیم بھی شامل ہے اگر اصابی کمزوری پیدا ہو جائے یا رتوبتوں کے لمبے عرصہ تک جمعے رہنے سے کان بند ہو جائے تو چینو پوڈیم دعا ہو سکتی ہے اسے تیش یا دو سو طاقت میں دو تین مہینے استعمال کرتے نہ نہ چاہیے بات دفعہ ایسے مریض کو اچانک فیدہ محسوس ہوتا اور اس سے پہلے کان میں بار بار جبکے آنے لگتے ہیں کاربو اینی میلس مواج جمنے کا علاج نہیں بلکہ بڑھتی ہوئی اصابی کمزوری کا علاج ہے اور بساوقات یہ کمزوری دوروں کانوں میں بیق وقت پائی جاتی ہے جبکہ چینو پوڈیم کا اثر اکثر ایک ہی کان پر پڑتا ہے چہرے پر کیل مہات سے نکلیں ہاتھ پاؤں سردی کی وجہ سے متورم ہو جائیں تو کاربو اینی میلس اچھی دعا ہے ہاتھوں اور چہرے پر مسے نکلنے کا رجان روکنے میں بھی یہ مفیض ثابت ہوتی ہے جسم میں تخلیقی توازن بگڑنے سے ہڈیوں میں غیر ضروری بڑھ ہوتی ہونے لگتی ہے جس میں کینسر کا رجان پائی جاتا ہے اگر جسم میں کوئی غیر معمولی تبدیلی رون ماہ ہو تو کاربو اینی میلس فوراں دینی چاہیے کاربو اینی میلس کے مریضوں کے ٹکنیں کمزور ہوتے ہیں جو چلتے چلتے بار بار مڑ جاتے ہیں اس لیے اس میں موچ آنے کا رجان پائی جاتا ہے ٹکنوں کو تقویت دینے کے لیے یہ لمبا عرصہ تیس تاکر میں دینی چاہیے مگر اس مرض میں بیلس کو نہ بھولیں ہاتھ سو جاتے ہیں کلائیوں پندلیوں میں درد اور تشنج چلتے ہوئے زیادہ ہوتا ہے انگلیوں کے جوڑوں میں سختی بائی جاتی ہے کمر میں درد اور کھچاؤ ہوتا ہے کاربو اینی میلس کے مریض کے پھپڑوں میں زہم بن جاتے ہیں سینے میں تھنڈا کیساس ہوتا ہے کھانسی کے ساتھ سبزی مل بلگم خارج ہوتی ہے رات کو بذبودہ اور پسینہ آتا ہے تھنڈی ہوا میں علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے گرمی سے کمی محسوس ہوتی ہے کاربو اینی میلس کی مددگاہ دعائیں ہیں ہیلونیس کلکیریہ فاس اس کی دعفی اثر دعائیں ہیں آرسینک نقص و امیقات اس کو عام طور پر تیس طاقت میں استعمال کیا جاتا ہے کینسر کے علاج میں دو سو طاقت سے سی ایم طاقت تک استعمال کیا جاتا ہے